اسلام علیکم پی آئی ڈی اے جی کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا نے خبروں معلومات اور مواد کو عوام تک فوراں پہنچانے میں مدد فراہم کی ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا معلومات کی بروقت فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق سے اول کشمیر نیوز پیپرز سوزائیٹی اے کی اینس کے صدر امجد چودری نے جمعہ کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات کے دوران وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے کہا کہ جدید دور میں میڈیا کا کردار مزید بڑھ گیا ہے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا نے خبروں معلومات اور مواد کو عام عوام تک فوراں پہنچانے میں مدد فراہم کی ہے ایکٹیویسٹ اب اپنی رائے اور تجربات کو آواز دینے کے لئے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں الیکٹرونک میڈیا نے معلومات کا فراہمی اور تبادلہ بہتر بنا دیا ہے جسے تعلیم تحقیق اور تجارت میں ترقی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ پرنٹ میڈیا کا بھی صحافت اور مطبعات کے ذریعے عوام تک معلومات پہنچانے میں اہم کردار ہے وزیراعظم نے کہا کہ تحریکی آزادی کشمیر کا ہم سب پر قرض ہے جسے ہم نے پورا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت میرٹ کی بالا دستی اداروں کو صحیح قطوط پر استوار کرنے اور بیورو کریسی کو حقیقی معنوں میں عوام کا خاتم بنانے کی راہ پر گامزن ہے تنقید سے نہیں گھبراتا لیکن تنقید کی آر میں تضحیق نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت اخبارات کی معاملت کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک میڈیا کے لئے بھی پالیسی بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے مصبت صحافت کو فروغ دیا جائے اور ایجنڈا تھوپنے کے بجائے ڈائیلوگ کی حوصلہ فضائی کی جائے وزیر بلدیات اور دہی درقی لوکل گورنمنٹ بورڈ راجف ایسل ممتاز راٹھو نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بتیس سالوں بعد بلدیاتی انتخابات کے انقاد سے سٹیٹس کی سیاست کا خاتمہ ہوا ہے موجودہ حکومت اعلانات کے بجائے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے وزیر بلدیات اور دہی درقی اور لوکل گورنمنٹ بورڈ راجف ایسل ممتاز راٹھو نے لوکل کاؤنسل ملازمین میونسپل کارپوریشن میرپور کی جانب سے اپنے عزاز میں بلدیہ اعالی کے ہال میں منقضہ استقبالی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعلانات کرنا آسان ہے لیکن عمل نہ ہونے سے رسوائی ہوتی ہے مونسپل کارپوریشن کے وسائل میں اضافہ اور اس کی جملہ ضروریات پوری کریں گے بلدیاتی اداروں کے ملازمین کی پینچن کے معاملات آنے والے دو ہفتوں میں یکسو کر دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین پوری دیانتاری، فرض شناسی، دلجمی اور یکسوئی سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں سرکاری ملازمین ریاست کی ترقی میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں راجہ فیصل ممتاز راٹھوڑ نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کا مقصد عوام کی خدمت پڑھنا ہے انہوں نے کہا کہ عوام کی فلاح کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے وزیر برائے بہبود آبادی، آب پاشور سمال ڈائم، سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے وزیر بہبود آبادی، آب پاشور سمال ڈائم، سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہماری ترجی ہے دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے لوگوں کی مشکلات دور کرنا اولین ترجی ہے سرکاری فنڈ لوگوں کی امانت ہے، اس میں سے ایک روپیہ بھی غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے وزیر حکومت نے کہا کہ علاقے کی دیگر ضروریات، صاف پانی کی فراہمی، سولنگ اور پختہ سڑکات کے لیے اگلے چند ماہ میں مزید فنڈز فراہم کریں گے وزیر حکومت نے مزید کہا کہ وزیر آسم آزاد کشمیر چوتری انوارالحقی قیادت میں ریاست کے فلاح و بہبود، لوگوں کا میار زندگی بلند کرنے اور روزگار کی فراہمی کے لیے منصوب اجات کا آغاز کیا جا چکا ہے عوامی فلاح کے لیے حرم ان کے نقدمات کریں گے اس موقع پر وزیر بہبود آبادی اور پاشر سمال ٹائم سردار محمد حزین ایڈوکیٹ نے چھائے لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والی سڑک کا افتتاح بھی کیا نیشنل کمیشن برائی وکار نسوہ کے زیر احتمام خواتین کو باختیار بنانے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر مستحبم کیا جانے کے لیے مضبوط اداروں کے قیام اور فروغ کے حوالے سے قومی رپورٹ کی تیاری کے سلسلے میں مشاورتی سیشن اختتام پذیر ہو گیا رپورٹ کو قومی متحدہ کے زیلی دارے سی ایس ڈبلیوں کی ارسٹھ پیجلاس میں پیش کیا جائے گا مشاورتی جلاس سے خطاب مقررینی قومی متحدہ جلاس میں رپورٹ پیش کی جانے سے قبل سفارشات پیش کی اور کہا کہ خواتین کو معاشی طور پر بائی اختیار بنانے اور قربت کے خاتمے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے متعلقہ پیشیدگیوں کا خاتمہ ممکن کیا جائے سیشن میں وزیر حکومت پروفیسر تقدیز کھلانی اڈیشنل چیف سیکرٹری محترمہ میددد جہزاد چیئر پرسن نیشنل کمیشن برائے وقارے نصفہ محترمہ نیلو فر بختیار چیئر پرسن ایج ایکی ویمن کمیشن محترمہ ریحانہ خان اور دیگر نے خطاب کیا شرکا نے کامیاب حکمت عملیوں پالسیوں اور پروگرام کی کیس اسٹریڈیز کا تبادلہ کیا جنہوں نے خواتین کو موسر طریقے سے بائی اختیار بنایا اور سنفی مساوات کو فروغ دینے میں رہنمہ کردار ادا کیا مشاوطی عمل کا حصہ بنے شرکا نے اتفاق کیا کہ قربت سے نپٹے کے لئے سنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے ایک کثیر جہتی نفتہ نظر کی ضرورت ہے وزیر حکومت پروفیسر تقدیز گیلانی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی خواتین باہمت اور باشعور ہیں وقت آگیا ہے کہ ایسا لاحی عمل بنایا جائے جسے خواتین کو مزید با اختیار اور با وقار بنایا جا سکے وزیر حکومت پروفیسر تقدیز گیلانی نے نیشنل کمیشنر رائے وقار نسوہ کے زیر احتمام خواتین کو با اختیار بنانے کے ساتھ ساتھ معاشر طور پر مستحقم کیے جانے کے لیے مضبوط اداروں کے قیام اور فروغ کے حوالے سے قومی رپورٹ کی تیاری کے سلسلے میں مشاورتی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو ہندر بند بنانے کے لیے فنی تعلیم کو فروغ دے رہی ہیں آزاد کشمیر میں ٹوریزم کا بہت پوٹینشل موجود ہے ہتے کو ٹوریز ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو مزید با اختیار بنایا جائے انہوں نے کہا کہ فورس چائرڈ میریج کے حوالے سے جلد قانون ساز اسمبلی مبل پیش کیا جائے گا نیشنل کمیشن برائے وقار نسمہ کے زیرے احتمام خواتین کو با اختیار بنانے کے ساتھ معاشر طور پر مستحقم کیے جانے کے لیے مضبوط اداروں کے قیام اور فروغ کے حوالے سے قومی رپورٹ کی تیاری کے سلسلے میں مشاورتی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اداروں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پالیسی لے کر آ رہے ہیں جس سے خواتین کی مین سٹریمنگ ہوگی گود گورننس کے لیے اداروں کو مضبوط کرنا ضروری ہے حکومت ای گورننس کی جانب جا رہی ہے جس سے بہت سے مسائل حل ہوں گے انہوں نے کہا کہ کوشش ہے کہ آزاد کشمیر میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے صورتحال کافی حوصلہ حفظہ ہے تقریب سے خطاب میں قومی کمیشن برائے خواتین کی سربراہ محترمہ نیلوفر باقتیار نے کہا کہ اقتصادی باقتیار بنانے اور غربت کے خاتمے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سنف سے متعلق مسائل کے لیے جامعے اور پائدار حل پیدا کرنے کے منتظر ہیں کیونکہ یہی سی ایس ڈیبلیو سکسٹی ایٹ کی بنیادی موضوعات ہیں ضروری ہے کہ غربت اور سنفی مسائل کے باہمی ربط کو پہچانا جائے چیئر پرسن اے جے کے ویمن کمیشن محترمہ ریحانہ خان نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے شرکہ کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ آزار جمہ کشمیر میں سرکاری اور نیچی شعبے میں خواتین نے کئی امور اور کاروبار میں کامیابیاں اپنے نام کی ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں تصنیم کیا جائے اور سنف سے ہٹ کر سپورٹ فراہم کی جائے وزیر مواصلات و تعمیرات عامہ چودری عزر صادق نے کہا ہے کہ پانچ فروری یوم یک جہتی ہے کشمیر پاکستانی قوم کا کشمیر کی سیاسی و سفارتی اور اخلاقی سطح پر حمایت کی تجدید عہد کا دن ہے وزیر مواصلات اور تعمیرات عامہ چودری عزر صادق نے کہا ہے کہ پاکستان اور کشمیری لازوال خونے رشتوں میں بندے ہوئے ہیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت جدہ نہیں کر سکتی مسلح فاجر پاکستان دنیا کی بہادور نرڈر اور جدید اثری مہارت سے لیس ہیں انہوں نے کہا کہ ملک پاکستان کی بقا کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کا پوری عسکری طاقت سے اس کے گھر میں جواب دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بھارت کے ظالم اور جابر حکمرانوں نے گزشتہ چہتر سالوں سے ظلم اور جبر کے تمام حدکنڈے استعمال کر کے دیکھ لئے لیکن کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں ذرا برابر لرزش نہیں آئی وزیر برائی فیزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ چودری یاسر سلطان نے کہا ہے کہ پانچ فروری اہل پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یک جہتی کے اظہار کا دن ہے وزیر فیزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ چودری یاسر سلطان نے کہا ہے کہ پانچ فروری اہل پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی عوام سے یک جہتی کے اظہار کا دن ہے اس دن اہل پاکستان اور دنیا بھر میں آباد ترکین وطن پاکستان اور کشمیری عوام مقبوزہ کشمیر کی عوام سے ایک جہتی کے اظہار کے طور پر جلسے جلوس اور ریلیا منعقد کرتے ہیں لیکن پاکستان اعلیہ کشمیر کے ایمان کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لئے کشمیری عوام ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں الہاق کے پاکستان کشمیری عوام کی منزل ہے مقبوزہ کشمیر کی عوام پاکستان کے الہاق سلامتی اور استحکام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں سینئر جج سپریم کورڈ جسٹیس خواجہ محمد نصیم اور جج سپریم کورڈ جسٹیس رزا علی خان کا سی ایم ایچ مزفرباد کا دورہ سینئر جج آزا جمہ کشمیر سپریم کورڈ جسٹیس خواجہ محمد نصیم اور جج سپریم کورڈ جسٹیس رزا علی خان نے سی ایم ایچ مزفرباد کا دورہ کی اور ممتاز قانوندان فاروق کشمیری ایڈوکیٹ کیا یادت کی اور ان کی صحتیابی کیلئے دعا کی اس موقع پر کمانڈنگ آفیسر سی ایم ایچ بریگیرڈیر زاہید حسین اور دیگر بھی موجود تھے فورڈ اتھارٹی مظفر آباد کی دارالحکومت میں بڑی کھاروائیاں غیر میری شیخ اردنوش کو تلف کر دیا گیا بھاری جرمانیں آئد کیے مشکوک شیعہ کے نمونے لیباٹری ارسال کر دیا گیا فورڈ اتھارٹی مظفر آباد نے ڈسٹی فورڈ کنٹرولر آشید قریشی کی نگرانی میں دارالحکومت کے وقی بازاروں کا معاینہ کیا اس موقع پر سہیلی سرکار ارس کے گردنواح میں فروخت ہونے والی اشیاں کی خصوصی پرتال بھی عمل میں لائی گئی معاینے کے دوران غیر میاری آئل چکن کورن سوپ اور دیگر اشیاں خورنوش کو تلف کر دیا گیا علاوہ آزی ہوتل بیکرز اور دکانات کی پرتال بھی عمل میں لائی گئی نیس بیرونے ریاست سے اشیاں خورنوش لانے والی گاڑیوں کو بھی چیک کیا گیا فورڈ اتھارٹی کے افسران نے کہا ہے کہ عوام الناس کو میاری اشیاں خورنوش کی فراہمی کیلئے کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی ڈپٹی کمیشنر حویلی کوہوٹا راجہ عمران شاہین کی زیر صدارت پانچ فروری یوم یک جہتی کشمیر کے پرگرام کے حوالے سے مشاورتی میٹنگ کا نکاد کیا گیا میٹنگ میں ظلی آفیس ران کے علاوہ مخلف محکمہ جات کے آفیس ران نے شرکت کی اشلا سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر حویلی کوہوٹا راجہ عمران شاہین نے کہا کہ پانچ فروری یوم یک جہتی کشمیر بنانے کا بنیادی مقصد کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی کرنا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنان پانچ فروری یوم یک جہتی کشمیر کی تقریب میں ہر صورت شرکت کریں اور اس سن کو بھرپور انداز میں قومی فریزے کے ساتھ منایا جائے کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کیلئے ڈسٹک حویلی اور تحصیل سطح پر ریلیاں نکالی جائیں گی انہوں نے کہا کہ پانچ فروری یوم یک جہتی کشمیر پرگرام میں سیول سوسائیٹی انجمنے تاجران، صحافی حضرات، وکلا برادری بھرپور طریقے سے شرکت کریں تاکہ مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں محصر انداز میں اجاگل کیا جا سکے اسسٹنٹ کمیشنر ہیڈکوارٹرز اٹھ مقام حارون و رشید کی زیر صدارت اشیہ خردنوش کی کوالٹی اور میار کو بہتر بنانے اور سرکاری آٹھے کی سپلائی کے حوالے سے اجلاس کا نکال کیا گیا اجلاس میں ڈسٹنٹ کمیشنر ہیڈکوارٹرز اٹھ مقام کو آگاہ کیا اجلاس میں فورڈ ایتھارٹی انسپیکٹر جملہ میجسٹریٹ سائبان، پولیس نفری کے حمرہ مزرے صحت شہیخ و رنوش کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا مزرے صحت شہیخ و رنوش کی روک تھام کے لیے انٹری پوائنٹ چلھانا کے مقام پر سختی سے چیکنگ کی جائے گی صلاح بھر کے مختلف بازاروں کے کریانہ سٹورز، گودام، بیکرز، ہوتل، گیسٹ ہاؤسز سمیت کریانہ دکانوں کو باریگ بینی سے چیک کیا جائے گا دکانداروں کو فوڈ ایتھارٹیز سے منظور شدہ آئیٹمز خریدنے فروخت کرنے ہوں گے شہریوں کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صحت افضا خوراق کی فراہمی کے لیے اقدامات وقت کا تقاضی ہے جن کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا آکانٹس فالو کیجئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان